اعوذ باللہ بن عشد وانجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہیں خریت سے ہیں میں ہوں عارف عباس اور میں آج آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں کوشش بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ بہار موسم بہار آگئی ہے خزان چلی گئی ہے سردیاں تقریباً ختم ہو رہی ہیں ختم ہو گئی ہیں اور یہ آپ دیکھیں تو جو پودے ہیں درخت ہیں ان کے پتے جو ہے نا وہ نئے نکل رہی ہیں اور خزان میں میں نے یہ دیکھا کہ سب ان کے پتے گر گئے تھے اب نئے پتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں درختوں کو پودوں کو نیا لباس پہنا رہا ہے موسم بہار میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلو نفس انضائقات الموت ہر شہ فانی ہے ہر چی ہر شہ نے ختم ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ جو دنیا ہے نا یہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک کھیل تماشا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہر چیز نے ختم ہونا ہے اسی انہی آیات کے مطابق میں آج آپ کو کچھ تھوڑے سے پرانے بزرگوں کے بارے میں بتانے کی کوئی شک کروں گا جن بزرگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور دار فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اور آپ وہ جو ہے نا قبرستان کی زینت بن گئے ہیں یا قبرستان میں چلے گئے ہیں اور ایک اگلی دنیا میں منتقل ہو گئے ہیں ہم صاحب نے ہی ختم ہونا ہے ہم نے بھی ایسے ہی منتقل ہونا ہے یہاں سے چلے جانا ہے یہ ہے کہ انسان یہاں پر اچھے طریقے سے زندگی گزار جائے تو اللہ تعالیٰ جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے حکامات ہیں اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزار جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس بندے پر راضی ہوتا ہے تو میں بزرگوں کی بات کر رہا تھا سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو اب خیل کے کچھ بزرگوں کے بارے میں بتانی کوش کروں گا میرے ذہن میں جو سب سے پہلے ہمارے پڑوسی تھے ان کا نام آ رہا ہے افسادی مرید احمد صاحب جو وفات پا گئے تھے پچھلے سال انہی اسی مہینے میں یعنی انہیں ایک برسو غیبی ان کی برسی گزری ہے تو ان کے حوالے سے اور ان کے والد صاحب تھے حاجی شیخ آمن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ بزرگ نہایت عبادت گزار بزرگ تھے حاجی شیخ آمن صاحب اور یہ پانچ وقت کے نمازی تھے تحجت گزار تھے اور شہر میں جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا کوئی لڑائی جھگڑا محلے وغیرہ میں ہوتا تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے پہل کر کے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ اسی وجہ سے ہی اگر وہ بخشش کرنا چاہے تو وہ بخش کر سکتا ہے ان بزرگوں کو میں نے کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ حاجی شیخ آمن صاحب جو ہے نا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہوتے تھے اور جو ساجی مرید اور احمد سے یہ ان کے بڑے بیٹے تھے یہ ٹیچر تھے زیادہ ارسا انہوں نے جو ہے نا ادھر ہاتھی خان والا کی طرف سرویس کی ہے گزارہ ہے سیکلوں کو دور تھا لوگ جو تھے ٹیچرز جو تھے وہ سائیکلز پر سفر کرتے تھے اور یہ سائیکل پر اب خیال سے ہاتھی خان والا جا کر اپنی سرویس کرتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے نہیت شفیق شخص تھے واپس آتے تھے تو یہ ان کا بہت بڑا کاربار بھی تھا بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ جو ہے نا انہوں نے ایک بہت بڑی اب خیال شہر میں دکھان بنائی ہوئی تھی اور کریانہ سٹور تھا ان کا بہت بڑا مسجد محلہ گور خیال کے ساتھ تو یہ وہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ یہ کام بھی کرتے تھے اس کے علاوہ جو ہے نا علاقے میں اپنی شرافت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے اور نہایت ایک سمجدار اور تجربہ کار انسان تھے استادی مرید احمد صاحب اللہ تعالی انہیں جوار رحمت بخشے ان کے بیٹوں کا اگر میں ذکر کروں تو زہیر احمد ہیں وہ ادھر سکندر آباز سروس کرتے ہیں اور استاد ایک ہیں توکیر احمد صاحب نہایت ہارڈ ورکنگ مینٹیٹ ٹیچر ہیں توکیر احمد صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں وہ جو ہے نا پچھلے سال جو ہے نا وفات پا گئے لیکن بہت اچھی پیاری زندگی جو ہے نا یہاں پر گزار کر گئے ہیں ان کی جو یادے ہیں محلے میں شہر میں اور ان کے رشتہ داروں میں ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی تینگیو جی تینگیو میں آئندہ اپنے وی لاگ میں ویڈیو میں کچھ اور بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تاکہ جنہو بزرگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں میں سے دیکھا ہے ان کی جو ہسٹری ہے وہ کوئی تھوڑی سی محفوظ رہ سکے اگر ان کے بارے میں مزید آپ کے پاس معلومات ہوں ان کی پکچرز بے رہا ہوں تو پلیس مجھے شیئر کیجئے گا تاکہ میں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر سوں تینگیو جی تینگیو اللہ حافظ